اسلام علیکم مائی نیم اس طلح شیزار پوری ایم دی فاؤنڈر اینڈ سی آف دی ایڈرس ریل اسٹیٹ انڈ بیلڈرز آج میں بھیری ڈاؤن کراچی کے حوالے سے تین پریسنٹ کے بارے میں بات کروں گا جو کہ 250 سکاری آٹس کے پریسنٹ ہیں اور پریسنٹ ون کے بعد جو ہے یہ تین آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے پریسنٹ ہیں جو کہ 250 سکاری آٹس کے ہیں جن میں پریسنٹ 6 ہے پریسنٹ 8 ہے پریسنٹ 16 ہے تینوں ہی بہت ہی اچھے پریسنٹ ہیں آج ہم ان کے سائز ان کے کرنٹ ریٹس کے بارے میں بات کریں گے ان کی ایویر ویلیو کیا ہے ان کے ایویر ویلیویشن کے حوالے سے بات کریں گے پھر ان کے ٹیکس کے حوالے سے بات کریں گے پھر ان کے ٹرانسور فیس وغیرہ کے حوالے سے بات کریں گے اور آخری میں میں آپ کو سیزیشن دوں گا کہ کہاں پر پلوٹ بائے کرنا چاہیے اور کس طرح کے پلوٹ بائے کرنے چاہیے کون سب پریسنٹ ایسا ہے ان ٹینوں میں جس میں آپ جو کہ بہتر پریسنٹ ہے جس میں آپ ب سب سے پہلے اگر میں سائز کی بات کروں تو 250 سکری آٹس کے یہ پلوٹس کے جو سائز ہیں وہ 250 سکری آٹس ہیں آن پیپر لیکن اگر میں اوفیشلی 250 سکری آٹس ہے بلکہ آن گراؤنڈ اگر میں بات کروں تو 272 سکری آٹس ہے ان کا جو اللہٹمنٹ بھی ملتا ہے وہ 272 سکری آٹس کے حساب سے ہی ملتا ہے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ آپ کا پلوٹ 272 سکری آٹس کا ہے اچھا دوسرا یہ کہ اگر میں اس کے اوورال سائز کی بات کروں ان پریسنٹ کی تو پریسنٹ 6 اور 8 میں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 1700 سے 1800 کے قریب پلوٹس یہاں پر موجود ہیں 6 اور 8 کے اندر جبکہ اگر میں پریسنٹ 16 کی بات کروں تو وہاں پر تقریباً آپ سمجھ لیے 2300 کے قریب پلوٹس ہیں اچھا ایک چیز اور واضح ہے کہ جو پریسنٹ 16 ہیں وہ مین جنہیں منیو پر لوکیٹڈ ہے علی ویلا کے بلکل سامنے بلکل اوپوچٹ جو ہے وہ پریسنٹ 16 ہے گرانڈ جامعہ مسجد کے بلکل قریب ہے گرانڈ جامعہ مسجد سے بلکل پہلے شروع ہوتا ہے یہ اور یہ تقریباً آپ کا بہت کیونکہ بڑا پریسنٹ ہے تو یہ وہ آخر تک چلتا ہے تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پریسنٹ 14 سے پہلے پہلے یہ انڈ ہوتا ہے تو تقریباً چوبیس سو کے قریب میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر پلوٹس ہیں پریسنٹ 16 کے اندر مین جنہیں منیو ہے جبکہ اگر میں پریسنٹ 6 اور پریسنٹ 8 کی بات کروں تو یہ مین جنہیں منیو پر لوکیٹڈ نہیں ہے مین جنہیں منیو روڈ کونسا ہے کہ وہ فور ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ روڈ ہے بیریہ ڈاؤن کراچی کا تو اس پر یہ لوکیٹڈ نہیں ہے سکس اور ایٹ اچھا اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ اس کی کرنٹ ریٹس کے حوالے سے تو اس کے پہلے میں اوفیشل اماؤنٹ کی بات کرلوں ان کا جو اوفیشل اماؤنٹ تھا نا وہ 28,50,000 رو پر رکھا گیا تھا بیریہ ڈاؤن کراچی کی طرف سے جس کی 4 سال کی اسٹالمنٹس پلان تھا جیسے اسٹالمنٹس پلان کمپلیٹ ہوا تو انہوں نے آج ساتھ ساتھ پسیشن بھی دینا شروع کر دیا اور ابھی اس ٹائم پہ جو کنسٹرکشن اسٹیٹس ہے وہ کافی بہتر مطلب آپ سمجھ لیں کہ بہتر ریزلٹ کے ساتھ ہے مطلب کافی کنسٹرکشن ابھی اس ٹائم پہ چاہے وہ آپ پریسنٹ سکسٹین لے لیں چاہے آپ پریسنٹ ایٹ لے لیں چاہے پریسنٹ سکس لے لیں تینوں میں ہی بہت کنسٹرکشن ہو رہی ہے ابھی اس ٹائم پہ اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو بنا بنا کے بھی بیچ رہے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں ریایش اختیار کر رہے ہیں تو ملی جولی چیزیں ہیں کچھ لوگ جو ہے پلوٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں انویسٹر حضرات اور انتظار کر رہے ہیں کہ مارکٹ جیسے ہی بوسٹ مارے گی تو انشاءاللہ ہم وہ پلوٹ پیج دیں گے تو آچھا اب میں ایفیر ویلیویشن کے حوالے سے بات کروں گا آچھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر میں ایفیر کو تھوڑا سا آپ لوگ سمجھیں ایفیر ویلیویشن کو پیسنٹ سکس اور پیسنٹ سکسٹین کی جو ایفیر ویلیویشن ہے وہ تیس لاکھ اسی ہزار روپہ ہے جو ایفیر ویلیویشن دی گئی ہے ایفیر کی طرف سے وہ تیس لاکھ اسی ہزار روپہ ہے آج کے دن تک جس کا ایک پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس فائلر کو اور دو پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس نون فائلر کو دینا پڑتا ہے چونکہ پچھلے دنوں بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں جو بجٹ کے اندر جو کہا گیا ہے کہ جو فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ ٹو پرسنٹ کر دیا جائے اور نون فائلر کا ٹیکس فائی پرسنٹ کر دیا ہے لیکن ابھی فی الحال اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی لیکن یہ ایفیر ویلیویشن کے حوالے سے میں نے ایفیر ویلیویشن کیوں رکھا ہے یہ ضروری کچھ چیز آپ کو بتانی ہے اس لیے رکھا ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ اگر میں پیسنٹ سکس کی بات کروں اگر میں پیسنٹ سکسٹین کی بات کروں تو ان کی جو ایفیر ویلیویشن ہے وہ آج کے دن کے حساب سے تیس لاکھ اسی ہزار روپے رکھی گئی ہے جس کا ون پرسنٹ فائلر دیتا ہے اور اگر وہ نون فائلر ہے تو وہ ٹو پرسنٹ دیتا ہے ایزا سیلر بھی اور ایزا بائر بھی یعنی دونوں پر ٹیکس لگتا ہے ٹھیک ہے لیکن میں اگر پیسنٹ ایٹ کی بات کروں تو پیسنٹ ایٹ کی جو ایفیر ویلیویشن ہے وہ اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے رکھی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ایک لاکھ بارہ ہزار روپے دینا پڑے گا فائلر کو اور دو پرسنٹ نون فائلر کو اس کا ڈبل دینا پڑے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ویلیویشن آج سے چھ مہینے پہلے تقریباً اتنی زیادہ ویلیویشن نہیں تھی پریسنٹ ایٹ کی اور لیکن اب جو اس کی ایفیر ویلیویشن رکھی گئی ہے وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ کے ساتھ سے رکھی گئی ہے جس کا ون پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ دینا پڑتا ہے بائر اور سیلرز کو اگر وہ فائلر ہو تو ون پرسنٹ نون فائلر ہو تو ٹو پرسنٹ تو یہ ایک میجر فرق ہے پریسنٹ سکسٹین کے اندر پریسنٹ ایٹ کے اندر اور پریسنٹ سکس کے اندر پریسنٹ سکس اور پریسنٹ سکسٹین کا ایفیر ویلیویشن جو ہے وہ آج کے ریڈ کے ساتھ سے تیس لاکھ اسی ہزار روپہ ہے جبکہ اگر میں پریسنٹ ایٹ کی بات کروں تو وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ روپہ ہے اچھا اب اس کا مطلب کیا ہوا it means کہ جب آپ ایفیر ویلیویشن کی بات کریں گے جب آپ پلوٹ خریدنے کی بات کریں گے جو آپ کو وائٹ شو کرنا پڑے گا وہ ایک کروڑ جو اوفیشل اماؤنٹ شو کرنا پڑے گا آپ کو وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے کے ساتھ سے کرنا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انویسٹر جو ہے وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے شو کرنے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہوگا وہ جائے گا پھر پریسنٹ سکس کی طرف وہ جائے گا پھر پریسنٹ سکسٹین کی طرف تو یہی سیچویشن ہے اب اس ٹائم پہ لوگوں کی کہ وہ پریسنٹ سکسٹین اور پریسنٹ سکس کو زیادہ کنسیڈر کر رہے ہیں ایس کمپیر ٹو پریسنٹ ایٹ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر سا جو آپ لوگوں سے ڈسکرز کرنا تھا دوسرا یہ کہ اگر میں ان کی ٹرانسور فیس کے حوالے سے بات کروں تو ٹرانسور فیس جو ہے وہ ان کی سیم ہیں میں پریسنٹ سکس کی بات کروں تو ٹرانسور فیس اس کی جو ہے وہ ایٹی نائن تھاؤزنڈ ہے پریسنٹ سکسٹین کی بات کروں پریسنٹ ایٹ کی بات کروں تو تینوں کی جو ٹرانسور فیس ہے وہ ایٹی نائن تھاؤزنڈ ہے اس کے بعد اگر میں لاسٹ اپنی دسکشن کو کلاؤز کرنے سے پہلے ان کے ریٹس بھی پتاتا چلوں تو میری ڈاؤن کراچی میں پریسنٹ سکسٹین کے اگر میں ریٹ کی بات کروں تو پریسنٹ سکسٹین چونکہ مین جنہیں مینیو پر لکیٹڈ ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا اس کے ریٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر اس ٹائم پر تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ نائنٹی ایٹ لیک نائنٹی نائن لیک روپیز سے سٹارٹنگ ہے اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کروڑ ایک کروڑ چالیس لکھ روپے کے درمیان کے ریٹس ہیں کہ آپ کا پلوٹ جنرل نمبر کا ہے کٹیگری پلوٹ ہے پارک فیس ہے یہ کس طرح کا پلوٹ ہے بڑے روڈ کا ہے بولیورڈ پلوٹ ہے اس کے بعد اگر میں پریسنٹ سکس کی طرف سے الا جاؤں تو پریسنٹ سکس میں جو مینیمم ریٹ ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے ایک کروڑ دس لاکھ ایک کروڑ پانچ لاکھ سے سٹارٹنگ ہے اور اراؤنڈ جو ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ پچپن لاکھ ساٹھ لاکھ روپے تک کا ریٹ ہے اگرین ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن کیسی ہے کورنر ہے جنرل نمبر ہے ویسٹ اوپن ہے بڑے روڈ کا ہے سیمی کورنر ہے پارک فیس ہے ان ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پوزیشن یوٹیلیٹیز کے چارجز بھرے میں ہیں یعنی اس کا لوٹمنٹ ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے یہ ساری چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا پلوڑ میں ایکسٹر لینڈ تو نہیں ہے کہیں تو اس کے علاوہ اگر میں پریسنٹ ایٹ کی بات کروں تو پریسنٹ ایٹ کا جو کرنٹ ریٹ ہے اس ٹائم پہ وہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے لے کے ایک کروڑ آپ سمجھ لیجیے ساٹھ لاکھ روپے تک ہے سب سے مہنگا پریسنٹ اس ٹائم پہ آپ کہہ لیں کیونکہ اس کی کچھ پلوڑ ایسے ہیں پریسنٹ ایٹ کے جو کہ موسٹ ہائٹڈ پلیس آپ سمجھ لیجیے علی بلوک کے جو بیک سائیڈ پہ جو پلوڑ سا رہے ہیں پریسنٹ ایٹ کے وہ کافی زیادہ مہنگے ہیں اور وہ آج سے تقریباً چھ ساتھ مہینے پہلے جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی یہ جو ایویر ایویویشن کی پریسنٹ ایٹ کے حوالے سے تو اس کی ویلیو کافی زیادہ اوپر تھی مطلب ایک چالیس والا جو پلوڑ ہے وہ اس ٹائم پہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا تھا لیکن چونکہ ابھی سارے معاملات ہیں مارکٹ کی سیچویشن اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی تھی آج سے تقریباً تین مہینے پہلے تو ابھی اس ٹائم پہ تقریباً دس پندرہ لاکھ روپے کا گیپ آیا ہے ابھی اس ٹائم پہ تو ابھی فیلال یہ ریٹ ہے اس کے پریسنٹ ایٹ کے اور میری سجیشن کیا ہے میری سجیشن ان لوگوں کے لئے جو بائن کرنا چاہ رہے ہیں تو میری سجیشن ان کو یہی ہے کہ آپ پریسنٹ سکسٹین کی طرف جائیں پریسنٹ سکس کی طرف جائیں یہ میری اپنی رائے ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری اپنی رائے ہے کہ پریسنٹ سکس اور پریسنٹ سکسٹین میں پلوڑ بائے کیے جائیں بنیزبت اس کے کہ آپ پریسنٹ ایٹ کی طرف چلے جائیں پریسنٹ ایٹ کا ایک ایریہ جو مجھے بہت بسند ہے پرسنل وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو علی سکوائر ہے اس کے قریب جو ہائٹڈ لوکیشن کے بلوڈز ہیں بیریہ ہائٹس کے سامنے ہیں وہ ایریہ بہت اچھا ہے وہ ایریہ کافی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اٹریکٹیو ہے ہائٹڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہائٹڈ ہے بہت اور گرینڈ جامعہ مجید اس کے قریب ہے تو یہ چیزیں ہیں پریسنٹ ایٹ کی کچھ اچھی چیزیں تھی وہ بھی میں نے ڈسکس کر لی تو یہ چیزیں کمپیر کرنا اور آپ لوگ کی یہ چیزیں نالیج میں ڈالنا بہت ضروری تھی میرے خیال ہے آج کی ویڈیو میں یہیں اختتام کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا اپنا اپنے دوستوں اور استداروں اور گردوں نوے کا خاص خیال رکھیں اللہ حافظ